اللہ ڈالہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يُحَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو خوش آمدید ہمارے چینل روحانیت کی دنیا میں مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ مالا مال فرمائے محترم ناظرین آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں آپ نے ویڈیو کے ٹوپی کو تھم میل پر پڑھ ہی لیا ہوگا آج جو میں سورہ کسر کا آپ کے لئے وظیفہ لائیا ہوں یہ بہت نیاب اور مجرب ہے انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کا مال بھی بڑھے گا اور اس کے اندر برکت بھی پیدا ہوگی محترم ناظرین مال و دولت انسان کی ضرورت بھی اور ازمائش بھی ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محنت تو بہت کی لیکن کامیابی نہیں ملی یہاں کامیابی سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ پیسہ اکٹھا نہ کر سکے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے سیٹ نہیں ہو سکے یہاں بھی مراد پیسے اکٹھے نہ کر سکنا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی شادی کرنی ہے لیکن حالات ساتھ نہیں دے رہے یہاں بھی مراد پیسوں کی کمی ہے یعنی ہر دوسرا تیسرا آدمی مالی پریشانی کا ذکر کرتا ہے قوم کا عجیب ذہن بن گیا ہے پیسہ 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 پیر کے پاس بھی اسی لیے جاتے ہیں وظیفہ بھی اسی لیے پوچھا جاتا ہے مسجد کی حاضری بھی اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ مالی حالات درست ہو جائیں سورہ حود پارہ نمبر بارہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں نہیں زمین پر کوئی بھی ایسا چلنے والا جس کا رزق اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو اللہ رب العزت کسی کو کم رزق دے کر عزماتا ہے کسی کو زیادہ دے کر اس بات کا یہ مطلب بلکل نہیں کہ انسان زیادہ مال و دولت کی طلب چھوڑ دے نہیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہے مال و دولت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے حالات بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنا ہمارا حق ہے اس کے لیے بہت سے وظائف موجود ہیں یہ وظائف ذمہ داری سے اور محنت سے پڑھنے چاہیے ان وظائف میں برکت اور تاثیر بھی اللہ رب العزت نے ہی رکھی ہے وظیفہ اصل میں اللہ تعالی سے دعا کرنے کا ایک خوصورت طریقہ ہے اس لیے ہمیں پوری لگن سے پورے یقین سے وظیفہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالی سے خلوص نیت سے مانگنا چاہیے اللہ تعالی ہماری دعاوں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے وہ بہت رحیم اور کریم ہے بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ دن یا کچھ ہفتے ہم وظیفہ پڑھتے ہیں لیکن فائدہ محسوس نہیں ہوتا ایسے حالات میں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ مستقل مزاجی سے محنت کرتے رہیں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا آج وظیفہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ بہت ہی قیمتی اور نایاب ہے یہ بہت مجرب اور زود اثر ہے اس کے پڑھنے سے آپ کی دولت میں بہت برکت اور وسط آئے گی یہ وظیفہ آپ خود بھی پڑھیں گھر کے ہر فرد کو پڑھنے کی تلقین کریں آپ خود دیکھیں گے کتنی جلدی حالات بدلنا شروع ہو گئے روزانہ ایک وقت مقرر کر لیں جب آپ آسانی سے یہ پڑھ سکتے ہیں ہر فرد اپنی مرضی کا وقت مقرر کرے اور ضرور پڑھیں اول و آخر دروش شریف کوئی ساتھ تین تین مرتبہ اور درمیان میں سورہ کوسر ایک سو انتیس دفعہ پڑھ لی ہے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو بہت بہتر ہے اور اگر نہ پڑھ سکیں تو شروع کرتے وقت ایک دفعہ ہی پڑھ لیں یہ سورہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے یہ تین آیات مبارکہ پر مشتمل ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا اَعْتَعِنَا قَلْ قُسَرْ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبی عطا فرمائی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں اور قربانی کریں اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْطَرِ بے شک محبوب جو آپ کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے محترم ناظرین یہ سورت ہے تو بہت چھوٹی لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں ایک دفعہ اسے پڑھ کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ ہمارے حلال رزق میں برکت اور غصت پیدا فرمائے اور ہماری مشکلات کو دور فرمائے محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ اچھی چیز کو پھیلانا بھی نیکی ہے محترم ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کی گھنٹی پر کلک کریں اور اس کے بعد آل پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک لازمی پہنسکے ہمیں دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی ایسی ہی پیاری سی ایک اور ویڈیو میں اور آپ سے کچھ اور خاص اور اچھی باتیں ہم شیئر کریں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی